السلام علیکم اسے ابراہیم وڑایج ویڈیو ویڈیو یہ ویڈیو میرے پولیٹیکل ویوز جو ہیں وہ میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور جو کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن اس ملک کی چل رہی ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ایک چھوٹا سا میں آپ لوگ کو ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو دیکھ کے افرینڈ نہ ہوں اور اگر آپ میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں اظہار خیال جو ہے وہ میرا حق ہے تو آپ اپنا حق استعمال کریں مجھے میرا حق استعمال کرنے دیا جائے اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو تھوڑا اوورویو دے دیتا ہوں کہ میرا پاس سے پولیٹیکل انٹرسٹ کیا رہا ہے یا میں کن پارٹی کو سپورٹ کرتا رہا ہوں ابھی کس کو کر رہا ہوں یا میں آگے کیا فورسی کرتا ہوں تو سب سے پہلے جب میں نے تھوڑی اسی اوڑ سنبھالی اور میں نے پولیٹیکس میں تھوڑا انٹرسٹ لینا شروع کیا تو میں جو ہے خان صاحب کی جو کنٹینئر والی سیاست تھی اس کے میں بہت زیادہ گینز تھا ٹھیک ہے اور تل ان کی گورنمنٹ کے آنے تک ٹھیک ہے میں کنونس ہوا ٹھیک ہے کسی حد تک لیکن ہنڈر پرسنٹ کنونس نہیں ہوا میں ان کی باتوں سے ان کی پولیسیز سے ان کے وے سے اور جس طرح سے وہ گورنمنٹ میں آئے اس چیز سے مجھے تب بھی اختلاف تھا جس طرح سے پی ایم ایل این کو جو گورنمنٹ سے باہر نکالا گیا اور خان صاحب کو لیا گیا ٹھیک ہے میں جو اس سے اختلاف تھا لیکن ان پرسن اگر بات کی جائے خان صاحب کی تو ان کی ایڈیولوجی ان کی بہت ساری چیزیں مجھے بہتر بھی لگتی تھی انسپائر بھی کرتی تھی تو میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور جب میں نے دیکھا میں جب ووٹ ڈالنے کے کابل ہوا تو میں نے پھر ووٹ پیٹی آئی کو ہی دیا تھا تو پیٹی آئی کو ووٹ دینے کے بعد سپورٹ کرنے کے بعد ایون کہ جب گورنمنٹ خان صاحب کی تھی ان کی گورنمنٹ کے دوران بھی بینگ از سپورٹر ٹھیک ہے میں ان کی چیزوں کو کرٹیسائز کرتا رہا ہوں جو چیزیں مجھے صحیح نہیں لگتی تھی میں نے ان کو بھی غلط بولا ہے اور میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ چاہے کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں آپ ازاد ہیں لیکن کم از کم اپنی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھیں اندھے ہو کے ہر اپنے لیڈر کی ہر غلط بات کو بھی صحیح نہ کہیں اور اس کو ثابت کرنے میں نہ ڈٹ جائیں تو یہ میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جو آپ چاہے کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں ٹھیک ہے ابھی جو کرنٹ سیچویشن چال رہی ہے ہمارے ملک کی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نیوز چینلز ہیں ان کو بین کیا جا رہے ہیں ان کے انو سی کینسل کیا جا رہے ہیں آپ کا سوشل میڈیا کل کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیں وہ کسی ٹائم کچھ ٹائم کیلئے ڈاؤن کیا گیا آپ کا یوٹیوب بند کیا گیا یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ساری غلط ہو رہی ہیں آپ کی جو پولٹکس ہے وہ بھی میں کہتا ہوں کہ ازاد ہونی چاہیے اگر ایک پارٹی اپنی پولٹکس کر رہی دوسری بھی کرے اگر ایک کو بات کرنے کا حق ہے تو دوسرے کو بھی ہے تو یہ چیز کی جائے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو خبریں چال رہی تھی کہ خان صاحب کی جو گرفت آ رہی ہے اس کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ان پر ایک درشت گردی کا جو ہے نا پرچا اور ایف آئی آل وگرہ وہ بھی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ مجھے لگا کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے آل دو میری کوشش ہوتی ہے کافی حد تک کہ میں پولٹکس سے دور رہوں آنا پربلک پلیٹفرم ہاں دوستوں میں بیٹھ کے آپس میں میں ڈسکس ضرور کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی رہنمائی ہوتی ہے آپ کی چیزیں نالج میں پڑھتی ہیں لیکن پولٹکس اوپن لی ڈسکس کرنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے دوست صاحب کے رشتہ دار آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں اس میں کچھ برا نہیں ہے لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ تہذیب کا جو دائرہ ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تعلقات آپ کے خراب ہوتے ہیں تو میں یہ بھی آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ چاہے کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں لیکن ایک چیز کو سمجھے کہ کوئی بھی لیڈر عمران خان دمہا شریف شباہ شریف یا کوئی بھی ذرداری آپ کے اپنے مسئلوں کے لیے کبھی اگر آپ کسی دکھ درد میں ہے تو وہ کوئی بھی نہیں آئے گا تو آپ کے اپنی جو دوست ہیں رشتہ دار ہیں جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ ہی آئیں گے تو پلیز ان لیڈرز کے لیے ان پولیٹیشنز کے لیے اپنے آپس کے تعلقات جب وہ خراب نہ کریں ایک دوسرے کو غالم گلوچ نہ کریں ایک اچھے طریقے میں ڈیویٹ کریں اور وہ ایک ہیلڈی ڈیویٹ ہونی بھی چاہیے اچھا کمنگ بیک تو دو پوائنٹ کہ ابھی جو یہ باتیں چاہی رہی ہیں کہ خان صاحب کیوں پرفتار کیا جائے گا اور وہ ساری چیزیں ہوں گی اچھا اس سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ملک کے حالات جو ہوں وہ زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیونکہ پی ٹی ای کی جو بھی سپورٹنگ لوگ ہیں پی ٹی ای کے زیادہ تر یوت ہے اور جذباتی بھی ہیں سریکھ ہے اور بہت زیادہ چیزیں خراب ہوں گی جس میں سٹیٹ اور لوگ آپس میں آمنے سامنے آ سکتے ہیں تو ملک کے حالات کے لیے وہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے ہماری اکانومی جہاں پہ کھڑی ہے ہم جس فیز میں ہیں ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک چیز اور جو میں بہت زیادہ میرے مائنڈ میں تھی کہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ہمیں ایک چیز چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں فریڈم آف سپیچ ملے حقیقی طور پہ تاکہ آپ کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی چینل پہ جا کے کروکے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ یہ بین کلچر اور یہ ساری چیزیں یہ رکنی چاہیے اور ایک چیز اور جو پی ای میلین والوں کا موقف ہے میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا کہ جو وہ لوگ بول رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو تو ٹیکنیکلی ان کا جو اگر میں اس کو تھوڑا آپ کو بریف کر کے بتا دوں کہ اس کا وہ مطلب کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپلین وہ یہ ہے کہ عوام اگر کسی شخص کو اپنا وزیراعظم منتخب کرتی ہے ووٹنگ کے اپنا ووٹ کا ایکسٹرنل پاورز ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر اس کو ہٹاتی ہیں یا ایسا کچھ کرتی ہیں تو یہ عوام کے اس ووٹ کے ساتھ ہمارے اس رائٹ کے ساتھ بہت بڑا مزاک ہے میں یہاں پہ اگین کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اگر میں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا کہ جس طرح سے خان صاحب گورنمنٹ میں آئے میں اس کے بھی اگینس تھا جس طرح سے گورنمنٹ سے کہے ہیں میں اس کے بھی اگینس ہوں ٹھیک ہے تو ابھی بات یہ کہ جیسے ایک اور چیز جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھی ہورس ٹریڈنگ جو یہ کہ جو ایم پی ایز ایم این ایز وہ ایک دوسری ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں جا رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں اور یہ سارا جو کلچر ہو رہا ہے اس کو بھی روکنے کے لیے کوئی انتظامات ہونے چاہیے کہ اگر ایک بندے نے ایک سرٹن ایریا میں اپنی ووٹنگ لے کہ اگر وہ منتخب ہوئے ہے اور اگر بعد میں وہ پارٹی اور ایک پارٹی کی بیرس پہ اس کے ٹکٹ پہ اگر وہ منتخب ہوئے ہے اور بعد میں وہ پارٹی چینج کرتا ہے تو اس کو یہ چیز اللاؤڈ نہیں ہونی چاہیے یا اس کے اوپر دوبارہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے ہر ایک ایک سیٹ پہ تو اس سے یہ جو ہے آپ کا عوام کی جو رائے ہے یا عوام کس کو چاہتی ہے وہ چیز واضح ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ عوام لوگوں کو منتخب کرتی ہے وہ جا کے پارٹی چینج کرتے ہیں اور وہ سارا ہمارا جو ووٹ ہے وہ ضائع ہو گیا اگر مثال کی طور پہ میں نے پارٹی اے کو سپورٹ کیا اور اس کو میں نے ووٹ دیا اور وہ والا جو ہمارے ایمینیز ہیں وہ چھوڑ کے پارٹی بی میں چلے جاتے ہیں تو میرا ووٹ کہا گیا میری رائے کدھر گئی مجھے اس چیز کا جواب نہیں مل رہا ابھی تک ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچ میں حقیقی معنیوں میں ہمارا منتخب کیا ہوا وزیر آزم اور ہمارے ووٹ سے آیا ہوا وزیر آزم ٹھیک ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو حقیقی معنی میں آزادی چاہیے جو بھی پاورز ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہیں کرتی آ رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کو ساری چیزوں کو ان سے بھی ٹھیک ہے اس سسٹم سے کہ اگر کوئی وزیر آزم عوام نے منتخب کیا ہے کسی بھی پارٹی کے تو وہ رہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی بھی کسی بھی بیس پہ جو ہے نا اس کو جب چاہے اس کو لے آئے جب چاہے نکال دیا ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سسٹم کے لیے ٹھیک ہے وہ چاہے وزیر آزم کسی بھی پارٹی کا ہو اگر ایک وزیر آزم کو کانفیڈنس ہوگا وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے گورنمنٹ میں آئے گا اور وہ نکل نہیں سکتا تو بہت ساری چیزیں بہتر کر پائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اوپر ایکسٹرنل پریشر ہوگا اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے ان چیزوں کے لیے تو بہت ساری جگہوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا خان صاحب کے بعد مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اس ملک کو بہتر کر سکتا ہے اس کے نظام کو اس کی چیزوں کو کیونکہ پی ای میلن کی اگر بات کریں کافی اچھی انہوں نے اپنی سٹینڈنگ بنائی ہوئی تھی لیکن جو ریسنڈی جو اپریشن ہوا ہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ ملکے جنہوں نے کیا اس کے ویسے میرے خلال بہت ساری کریڈی بلیٹی یہ اپنی لوس کر چکے ہیں پوائنٹ ہی کہ آپ کا جو وزیر عالم ہے وہ رہنا چاہیے اس کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جس ٹائم کے لیے آیا ہے کہ اس ٹائم اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا عوام کے جو ووٹ سے آیا ہے عوام کا منتخب کیا ہوا نمائندہ وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے جب تک عوام نہ چاہے کیونکہ مرضی عوام کیوں نہیں چاہیے تو اس میں اب میں اگر اس ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں مجھے بہت زیادہ دکھ ہو پہلے بھی اور دوبارہ ہوگا اگر خانسہ پہلے گورنمنٹ میں ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کے وعدے کیے لیکن وہ بہت ساری وعدے پورے نہ ہو سکے اور اس چیز پہ میں نے بہت زیادہ اعتراض بھی کیا میں نے اس پہ کریٹیسائز بھی کیا اور ابھی اگر اگر ایسا ہوتا ہے اگر خانسہ پہلے گورنمنٹ آتی ہے اور اگر وہ کچھ نہیں کرتے یا بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے تو اس میں جو بہت زیادہ ایکسکیوز ہے کسی بھی وزیراعظم کا ہوئی ہوتا ہے کہ یہ جو پرٹیکل اور یہ جو معاملہ ہے اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے یہ ایف آئی ہے یہ نیب یا یہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارے کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے ٹھیک ہے تو وہ نہیں لے رہے مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بات کو پھینکا جاتا ہے اور کسی حد تک وہ شاید وہ بات ٹھیک بھی ہوتی کسی حد تک نہیں بھی ہوتی تو میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ مجھے جو اس سارے معاملے کا اس ساری کھچڑی کا حل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بادشاہی نظام آجائے یعنی کہ پریزیڈنٹ رول آجائے کہ جو ملک کے صدر نے جو بات بول دی وہ حرف آخر ہوگی اور اس پہ امیجی ایڈ ایکشن ہوگا ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ سپریم پاور جو ہے وہ صدر کے پاس ہوگی اور صدر کی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ آمین کہا جائے گا اس کے بعد ہوگا یہ کہ اگر ہم لیٹ سے کسی بھی پارٹی کے وزیراعظم کو عوام منتخب کرتی ہے اور اگر وہ کام نہیں کرتا پرفومنس نہیں دکھاتا یا کرپشن کا کوئی سکینڈل آتا ہے کچھ بھی آتا ہے تو ہیز اکاؤنٹیبل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم ملک کے صدر تمہارے پاس ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اختیارات ہیں تم ہر چیز پر ایکشن لے سکتے تم کیوں نہیں لے رہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے باوجود ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بولتے ہیں کہ جناب آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کچھ کر نہیں رہے تو وہ آگے اس کہتے ہیں کہ بے شک میری گورنمنٹ لیکن ادارے کام نہیں کر رہے میں کیا کروں میں پر ٹیم اچھی نہیں ہے میں پر یہ نہیں ہے میں پر وہ نہیں ہے دس طرح کی ایکسکیوزز آتے ہیں تو ان شورڈ میں اس کو کنکلوڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے جو حل نظر آتا ہے اس ملک کے نظام کا وہ یہ ہے کہ صدارتی نظام آجے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی عوام کو ایک لاسٹ میسیج دینا چاہوں گا کہ ابھی کرنٹ جو سیٹویشن چلے رہی ہے اس میں خان صاحب کو سپورٹ کریں بے شک آپ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں یہ کسی بھی اور پارٹی کے سپورٹر ہیں یہ چیز آپ لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے آج اگر خان صاحب آگے تو کل کو آپ کی پارٹی کا کوئی بھی وزیراعظم ہے اگر منتقیب ہوتا تو وہ رہ پائے گا لیکن اگر ابھی خان صاحب سائیڈ بھی ہوگے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی سائیکل روپیٹ ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور آگے تک ہوتا رہے گا تو اگر ہمیں اس کنٹرولنگ انوائرمنٹ سے اور اس ان پاورز سے جو کنٹرول کر رہی ہیں سارے نظام کو باہر نکلنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ابھی ایک دفعہ عوام کا منتقیب کیا وہ نمائندہ ہم لائیں اور اس کو بٹھائیں نہ کہ جو نمائندہ ہے وہ کوئی تیسری پاور جو ہے وہ چوز کرے وزیر اعظم جو وزیر اعظم عوام نے چوز کیا وہ رہے ٹھیک ہے ایک دفعہ خان صاحب وہ اس میں نکالیں اس میں وزیر اعظم بنائیں اس کے بعد اپنی سٹینڈنگ سٹرونگ کر کے اگر آپ لوگ بھی آتے تو آپ لوگ رہ پائیں گے اگر ابھی خان صاحب نکل جاتے ہیں تو کوئی اور وزیر اعظم آ بھی جائے گا تو کل اس کو نکالنا بھی اتنا آسان ہوگا جتنا ان کو نکالنا آسان ہے تو اپنی ملک کی پولٹکس ازاد کرائیں اپنے ملک کا میڈیا ازاد کروائیں اور اپنے ملک کو ازاد کروائیں ان ساری کنٹرولنگ پاور سے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیں ان سے اور اگین آپس میں پولٹکس کو لے کے نہ لڑیں ان چیزوں کو نہ کریں اور سوچیں سمجھیں چیزوں کو سٹڈی کریں اور پھر فیصلہ کریں اپنا بہت سارے کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ